نمسکاور مطروں میرا نام ہے آدھتی آپ دیکھ رہے ایڈوکیٹ آدھتی ایڈوک چینل اگر آپ کی پتنی نے آپ کے اوپر جھوٹا 498 ایک کا کیس لگا دیا ہے پتنی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پتنی نے جو بھی ایلیگیشن آپ کی اوپر لگائے ہیں وہ ساری ایلیگیشن جھوٹے ہیں اور ایسے میں پتنی جو ایلیگیشن لگا رہی ہے اس کے صد کرنے کے لیے کورٹ میں اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس کوئی قواب نہیں ہے نہ ہی کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے وہ کورٹ میں یہ ساری ایلیگیشن صد کر سکے تو ایسے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں گے پہلی تاریخ پہ اور ایسے میں آپ یہ چیز صد کر دیں گے کہ پتنی نے جھوٹا مقدمہ لگایا ہے اور آپ بری ہو جائیں گے کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے جب آپ کے اوپر ایک بار مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو ایسے میں کم سے کم چار سے پانک سال تک آپ کو اس مقدمے کو لڑنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ مقدمے سے بری ہو پاتے ہیں اگر آپ کے اوپر کوئی جھوٹا بھی مقدمہ ہو جاتا ہے چاہے وہ مقدمہ 498A کا ہو یا پھر کوئی بھی کلندر کیس ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دو چار دس دن میں ایک مہینے میں اس مقدمے سے بری ہو جائیں گے آپ کو کم سے کم چار سے پانک سال وہ مقدمہ لڑنا پڑے گا پورٹ کی تاریخوں پہ جانا پڑے گا سمیں برباد کرنا پڑے گا پیسہ برباد کرنا پڑے گا تب کہیں جا کے آپ اس جھوٹے مقدمے سے بری ہو پائیں گے تو آج کے اس ویڈیو کے مقدم سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی پتلی نے آپ کے اوپر جھوٹا 498A کا کیس لگا دیا ہے تو ایسے میں کس پرکار سے آپ اس مقدمے کو جلدی سے جلدی سماپ کرا سکتے ہیں اور ویچارار سے بچ سکتے ہیں یعنی آپ کوڑ جانے سے بچ سکتے ہیں ٹرائل سے بچ سکتے ہیں اور جو آپ کا کافی لمبا سمیں لگے گا آپ اس سے بچ سکتے ہیں جو آپ کے کافی زیادہ روبے خرچوں گے آپ اسے بچا سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کے مقدم سے میں آپ کو بتاؤں گا دسچارج ہس بینڈ فرام 498A5 کیس دسچارج کا مطلب ہوتا ہے انموچت جب آپ ایک بار انموچت ہو جاتے ہیں دسچارج ہو جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کو مقدمہ نہیں رہنا پڑتا ہے کوٹ کی تاریخوں پر نہیں جانا پڑتا ہے جو کوٹ میں آپ کا ویچارار ہوگا آپ کے مقدمے کا ویچارار ہوگا دیکھا جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ ساری چیزیں وہیں پہ سماکت ہو جائیں گی جب آپ دسچارج ہو جائیں گے تو آج کے اس ویڈیو کے مقدم سے میں آپ کو یہی چیز بتانے والا ہوں کہ IPC سیکشن 498A5 سے چھٹکارہ پانے کا سب سے تیز اپائے کیا ہے یہ جو اپائے ہوتا ہے وہ دسچارج ہوتا ہے یعنی کوٹ میں آپ کو دسچارج اپلیکیشن دینا ہوتا ہے تو آج کے اس ویڈیو کے مقدم سے میں آپ کو دسچارج اپلیکیشن کے بارے میں ساری چیزیں اسپشٹ روپ سے بتا دوں گا میں یہ بھی بتا دوں گا کہ دسچارج اپلیکیشن آپ کو کون سے سیکشن میں دینا ہوتا ہے اس کے بعد دسچارج اپلیکیشن آپ کو کب دینا ہوتا ہے جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو کوٹ اس پر کیا پرکڑیا کرتی ہے اس کے بعد آپ کو کب دسچارج دیا جا سکتا ہے کب نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں میں آج کے ویڈیو کے مقدم سے آپ کو بتا دوں گا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی جیدہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ بھی اپنے 498 ایکیس کو جلدی سے جلدی سمہت کرنا چاہتے ہیں اور جھوٹے 498 ایکیس سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھلیے ویڈیو کو شروع کر دیں ہیں اگر آپ جوڈیسری ایکجام کی تیاری کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کے لیے بڑی خوش خبری اب آپ ان ایکیڈمی کی مدد سے گھر بیٹھے ہی لائف کلاسز کے مادھیم سے اپنی تیاری بہت آسانی سے کر سکتے ہیں ان ایکیڈمی پہ 25 اگست 2021 سے انلیمٹیڈ 6 منت بیچ فار یوپی پی سی ایس جے شروع ہونے جا رہا ہے یہ بیچ اتر پردیس پی سی ایس جے ایکجام کے لیے کافی جیادہ مہت پور ہوگا اس بیچ میں آپ کو نیرچ کانت اپاد دھیائے سر اور سومیت سر کے دوارہ نولیج دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ جوڈیسری لنکنگ بیچ بائی تنسک پالیوال سر اینڈ ان کی ٹیم کے دوارہ چلائے جا رہا ہے اس بیچ کے جریے آپ راجستھان اتر پردیس دلی پنجاب ہریارہ بیہار مدی پردیس اور انی سبھی راجیوں کے جوڈیسری ایکجام کی تیاری بہت آسانی سے کر سکتی ہیں اور ساتھی ساتھ بہت سارے ایجوکیٹر کے دوارہ کئی بیچ جیسے سمبندیت ایکجام کے لیے چلائے جا رہے ہیں ان اکیڈمی پہ آپ کے ایکجام کے پریپریشن کے سمبند میں آپ کو بہت ساری سو بیدھائیں دی جاتی ہیں جن سے آپ اپنی تیاری کو بہت آسان بنا سکتے ہیں یدی آپ ان اکیڈمی پہ سبسکرپسن لیتے ہیں تو ایسے میں آپ کو اور بھی کئی سو بیدھائیں ملیں گی یدی آپ 12 منٹس کا سبسکرپسن لیتے ہیں تو ایسے میں آپ کو 1 منٹس پری سبسکرپسن لیتے ہیں تو ایسے میں آپ کو 2 منٹس پری سبسکرپسن ملے گا یدی آپ 24 منٹس کا سبسکرپسن لیتے ہیں تو ایسے میں آپ کو 3 منٹس پری سبسکرپسن ملے گا اور یدی آپ سبسکرپسن لیتے سمیinasRI10 پرومو پورٹ کا یوچ کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کو 10% ڈسکاونٹ بھی ملے گا تو دیکھیں ڈسچارج کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر جھوٹا 498A کا کیس ہوا ہے تو ایسے میں ڈسچارج یعنی ان موچیت ہو کے آپ اس کیس کی جھنجڑ سے باہر نکل سکتے ہیں اور جو کوٹ کی لمبی پرکڑیاں چلتی ہیں یعنی جو بار بار آپ کو تاریخوں پر جانا پڑتا ہے سمیہ برباد کرنا پڑتا ہے پیسے آپ کے کافی زیادہ لگتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ جو کوٹ میں آپ ان موچیت ہونے کے لئے پراتنا خطر دیتے ہیں وہ کون سی دھارہ کے انترگرد دیتے ہیں تو کوٹ میں ان موچیت یعنی ڈسچارج ہونے کے لئے دو سیکشن میں اپلکیشن دیا جاتا ہے دونوں سیکشن کو میں آپ کو سمجھا سوں گا تو سب سے پہلے تو سیکشن 227 میں اپلکیشن دیا جاتا ہے اور دوسرا جو اپلکیشن دیا جاتا ہے 239 تو ان موچیت ہونے کے لئے جو سیکشن 227 میں اپلکیشن دیا جاتا ہے وہ سیسن کوٹ میں دیا جاتا ہے تو آپ کا جو 498A کا کیس ہوتا ہے وہ سیسن کوٹ میں نہیں چلتا ہے مجھسٹریٹ کی کوٹ میں چلتا ہے تو ایسے میں آپ کو 227 میں اپلکیشن نہیں دینا ہے ڈسچارج ہونے کے لئے آپ کا کیس جو ہے وہ مجھسٹریٹ کی کوٹ میں چل وہاں ہے تو ایسے میں آپ جو ڈسچارج ہونے کے لئے اپلکیشن دیں گے وہ 239 CRPC کے انترگرد دیں گے یعنی جو ڈسچارج اپلیکیشن آپ کا ہوگا وہ 239 CRPC کے انترگت ہوگا اور اسی کے انترگت آرکورٹ میں ایک پراپنا پتر دیں گے اب میں آپ کو سیکشن 239 آپ CRPC کے بارے میں بتا دیتا ہوں اسے آسان بھاسا میں بتا دوں گا اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں گا کہ ڈسچارج اپلیکیشن کب آپ دے سکتے ہیں کب آپ کو اس سے باہر کیا جا سکتا ہے یعنی ڈسچارج کیا جا سکتا ہے کب نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دوں گا CRPC سیکشن 239 ابھیوکت کو کب انموچت کیا جائے گا یدی دھارہ 173 کے آدھین پولیس ریپورٹ اور اس کے ساتھ بھیجی گئی دستاویجوں پر ویچار کر لینے پر اور ابھیوکت کی ایسی پرچھا یدی کوئی ہو جیسی مجسٹریٹ آوستک سمجھے کر لینے پر اور ابھیوجن اور ابھیوکت کو سنوائی کا اوسر دے دینے کے پس چاہت مجسٹریٹ ابھیوکت کے بیرد آروپ کو نرادھار سمجھتا ہے تو وہ اسے انموچت کر دے گا اور ایسا کرنے کے اپنے کارڑ کو لے خابد کرے گا جیسا آپ جانتے ہیں جو پولیس چار سیٹ پیس کرتی ہے وہ 173 CRPC میں کرتی ہے سیکشن 173 کے انترگرد جو پولیس ہوتی ہے وہ چار سیٹ پیس کرتی ہے یعنی جب پولیس انویسٹیکیشن کر دیتی ہے اس کے بعد چار سیٹ پیس کرتی ہے وہ سیکشن 173 کے انترگرد کولٹ میں پیس کرتی ہے تو جب جو پولیس ہوتی ہے وہ چار سیٹ کولٹ میں پیس کر دیتی ہے تو چار سیٹ پیس کر دینے کے بعد چار سیٹ کے ساتھ پولیس انہے سارے ڈاکومنٹس بھی لگائی ہوتی ہے جیسے کچھ سبوت ملے ہوتے ہیں وہ لگائی ہوتی ہے کچھ گواہوں کی گواہی لگائی ہوتی ہے ایسے ہی بہت سارے ڈاکومنٹس بھی لگائی ہوتی ہے تو چار سیٹ اور جو بھی پولیش ڈاکومنٹس لگائی ہوتی ہے جب مجیسٹیٹ ان کا وچارت کر لیتا ہے یعنی ان کا جاج کر لیتا ہے اور چار سیٹ اور انہ دستا ویجوں کا جاج کر لی کے بعد جو پراسکیوشن یعنی ابیوجن پچھ ہوتے ہیں اور جو ایکیوز یعنی ابیوکت ہوتے ہیں دونوں کو سن لینے کے بعد جدی جو آروپ لگی ہوتی ہے پولیش چار سیٹ لگائی ہوتی ہے پتنی آروپ لگائی ہوتی ہے وہ مجیسٹیٹ صاحب جو ہوتے ہیں وہ نرادھار سمجھتے ہیں یعنی یہ سمجھ دیتے ہیں کہ جو بھی آروم لگائے جارہے ہیں وہ نرادھار ہیں ان کے پاس کوئی آروم نہیں ہے صرف جھوٹے آروم لگائے جارہے ہیں تو ایسے میں ہس بیٹ کو جو مجیسٹیٹ صاحب ہوتے ہیں یعنی جو جد صاحب ہوتے ہیں وہ نسچارج کر سکتے ہیں موچت کر سکتے ہیں جب آپ ایک بار یہاں پہ موچت ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو بچارہ ہوتا ہے یعنی جو کورٹ میں کیس چلتا ہے آپ اس چیز سے باہر نکل سکتے ہیں آپ کو وہ چیز نہیں کرنی پڑے گی بار بار کورٹ کی تاریخوں پر نہیں جانا پڑے گا آپ کو مکنمہ نہیں رہنا پڑے گا آپ یہی پر انموچیت ہو جائے گے ڈسچارج ہو جائے گے اور آپ اس جھوٹے کیس کے جھنجٹ سے باہر نکل جائیں گے تو یہ ایک کافی اچھے پرکریا ہوتی ہے اگر آپ کے اوپر جھوٹا کیس ہویا ہے تو اس پرکریا کے جلگے آپ جلدی سے جلدی اپنی کیس سے باہر نکل سکتے ہیں اور یدی ماننی جیے آپ نے کورٹ میں ڈسچارج اپلیکیسن سیکسن 239 آپ سی آر پیسی کے انترگردیا اور ایسی میں جو مجیشکیٹ صاحب ہے آپ کی اپلیکیسن کو خارج کر دیتی ہیں تو ایسی میں آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں یہ بھی اپسن آپ کے پاس ہوتا ہے اب ساید آپ سیکسن 239 آپ سی آر پیسی یعنی ڈسچارج اپلیکیسن کے بارے میں ساری چیزیں سمجھ چکے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سمجھ چکے ہوں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈسچارج اپلیکیسن آپ کو کب پولٹ میں دینا ہوتا ہے تو دیکھیں کل کی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکسن 498A میں جو FIR ہوتا ہے اور FIR ہونے سے لے کے ججمنٹ یعنی آرڈر آنے تک کی جو بھی پرکریاں ہوتی ہیں وہ ساری پرکریاں کرم بائز بتائی تھی اور آپ کو ایک ایک چیزیں سمجھائی تھی تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تب ہی یہ چیز آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے گا تو دیکھیں جب پولٹ میں آپ کا چارج بنتا ہے یعنی ایک پولیس چارج بناتی ہے اور ایک پولٹ میں چارج بنتا ہے اس چیز کو سمجھ دے کے لیے کہ پولٹ میں کب چارج بنتا ہے آپ کل کا ویڈیو دیکھیں گا آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے جب ساری ایکیوز جو ہوتی ہیں یا فرم مقدمے میں صرف ایک ہی ایکیوز ہوتا ہے وہ بیل اپنا کرا لیتا ہے جمانت کرا لیتا ہے اس کا پولٹ میں چارج بنتا ہے اور جب پولٹ چارج بناتا ہے تو ایسے میں جو پراس ایکیوز ہوتے ہیں یعنی ابیوجن پچھ ہوتے ہیں اور جو ایکیوز ہوتے ہیں یعنی جو ابیوجن ہوتے ہیں دونوں کو سننے کا پولٹ آثر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنی اپنی بات کہیے تو جب آپ کا پولٹ میں چارج بن رہا ہوتا ہے اسی سمیں آپ کو جو بسچارج اپلیکیسن ہے وہ تیرا ہوتا ہے بسچارج اپلیکیسن میں آپ لکھتے ہیں کہ جو بھی آپ کے اوپر چارج دگائے گئے ہیں جو بھی آروپ لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے آروپ لگائے گئے ہیں اس اپلیکیسن کو بنانے کے لیے آپ ایک وکیل کر لیں گے اور وکیلی آپ کے دیں گے تب ہی جیادہ اچھا ہوگا آپ سویم دیں گے تو یہ چیز آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو یہ پرکریا ہوتی ہے وہ کافی جتل پرکریا ہوتی ہے تو ایسے میں کورٹ میں آپ ایک وکیل کر لے اور انہی سے یہ اپلیکیسن بنوائے تو ہی جیادہ بہتر آپ کے لیے ہوگا تو جب آپ ایک کورٹ میں اس پرکار کا اپلیکیسن دیتے ہیں ڈسچارج اپلیکیسن جب آپ کا کورٹ میں چارج بن رہا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ اپلیکیسن دے دیتے ہیں اس کے بعد جو پرکریا ہوتا ہے کورٹ اسے سنتا ہے اس چارج پہ اور اس کے بعد جو آپ ہوتے ہیں یعنی جو ایکیوز ہوتے ہیں انہیں سنتا ہے اور جب دونوں بچوں کی سننے کے بعد جو چارسی پیس کی گئی ہوتی ہے اور جو اس کے ساتھ دستاویج لگے ہوتی ہے ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو مجیسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ جو بھی آروپ لگائے جا رہے ہیں وہ نیڑادھار آروپ لگائے جا رہے ہیں ان میں کوئی آدھار نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہی پہ جو ایکیوز ہوتے ہیں اگر مجیسٹریٹ صاحب چاہے تو انہیں ڈسچارج کر سکتے ہیں یعنی ان موچیت کر سکتے ہیں اب آپ کا مقدمہ یہی پہ سماپت ہو جائے گا آگے آپ کو مقدمہ لڑنے کی کوئی آوسکتہ نہیں ہے کورٹ کی تاریخوں پہ آنے کی کوئی آوسکتہ نہیں ہے ساری سمسیہ یہی پہ سماپت ہو جائے گی اور جو آپ کا جھوٹا مقدمہ تھا یہی پہ سماپت ہو جائے گا یعنی جو جھوٹا 498 ایکیس کا جھنجٹ ہے بار بار تاریخوں پہ آنے کا جھنجٹ ہے پیسہ لگنے کا جھنجٹ ہے وہ ساری چیزیں آپ کی یہی پہ سماپت ہو جائیں گی اور آپ جھوٹے 498 ایکیس سے یہی پہ بن جائیں گے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا جب آپ رسچارج اپلیکیسن سیکسن 239 میں دیتے ہیں اور ایسے میں اگر کہیں مجیسٹریٹ صاحب اسے خارج کر دیتے ہیں تو ایسے میں آپ ابھیل بھی کر سکتے ہیں اور آگے کی کولٹوں میں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے بھی خود کو ڈسچارج کرا سکتے ہیں تو آسا کرتا ہوں اب ساری چیزیں آپ ڈسچارج کے سمجھ میں سمجھ چکے ہوں گے اور آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ کس پرکار سے اپنے آپ کو جھوٹے 498 ایکیس سے ڈسچارج کرا سکتے ہیں اور جلتی سے جلدی ان جھنجٹوں سے باہر نکل سکتے ہیں آسا کرتا ہوں آپ کو یہ جانتاری کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کسی قانونی سمجھ سے پریسان ہے اور ایسے میں آپ مجھ سے فون پر بات کر کے اپنی قانونی سمجھ کا سمادھان پراب کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ ڈسکرپسن چیک کریں وہاں پر بتائے گئے کہ آپ کس پرکار سے مجھ سے فون پر بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور جدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسپرائب کر کے بیل آئی کر کو دمائیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اگلے دن تک تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت